اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی مسلمان دیکھنے والے ویورز کو اللہ تعالیٰ خوش عباد رکھیں میں ہوں شما خان آج ہم بنانے والے ہیں جھٹ پٹ کڑی کڑی اور پھلکی بنائیں گے جو کہ بہت ہی ایزی ہے کڑی بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے پکتی ہے بنائی جاتی ہے لیکن آج میں وہ بناؤں گی کہ اگر آپ کے پاس ایک دو کپ بھی گھر میں دہی اویلیبل ہے بیسن ہے تو ہم فوراں سے کوئی دال سبزی نہ بنائیں تو ہم اس طرح کڑی کو ریڈی کر سکیں تو وہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تھوڑا سا دہی ہے اور 5 ڈیبل سپون کے قریب میں نے اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے اور ہم کیا کریں گے جگ لیں گے جگ میں ہم سب ہی اپنا دہی ایڈ کریں گے اور اس میں ہمارا 5 ڈیبل سپون کے قریب جاہے گا بیسن اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 کیجی کے قریب پانی اور ہم اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور چلیں جی یہ گرائنڈ ہو چکا ہے دہی اور بیسن اور یہ سب ہم اس میں آٹھ کر دیں گے اور اس میں اب سب ہم مسالے آٹھ کریں گے تو چلیں جی اس میں ہم کیا کریں گے 1 ڈیبل سپون کے قریب اپنی ریٹ چلی آٹھ کریں گے 1 ڈیبل سپون کے قریب ہم سالٹ آٹھ کریں گے 3 سپال پینچ کے قریب حلدی آٹھ کریں گے اور 1 ڈیبل سپون کے قریب پیسہ سکا دھنیا آٹھ کریں گے بس یہی مسالے جائیں گے اب ہم چلیں گے کچن میں فلیم میں نے اون کر دیا ہے اور اب ہم اسے کیا کریں گے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں چلیں جی اب ہم اسے 15 منٹ سے 20 منٹ تک پکائیں گے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ریزرٹ دیتی ہے پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو پھر ہم اسے اور ٹائم دیں گے تو جی پھلکی بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں چھوٹی پیالی میں نے بیسن کی لیے ہے اور اس میں اب میں ایڈ کرنے والی ہوں کچھ مسالے پیسہ سکا دھنیا 2 سے 3 پنچ کے قریب بھل دی جائے گی 1⁄2 ٹیبل سپون کے قریب ہم ریڈ میٹچ ایڈ کریں گے اور 1⁄2 ٹیبل سپون کے قریب اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اور اس میں جو بہت ضروری چیز ہے وہ ڈلنے والی ہے بیکنگ پاؤڈر یہ بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاؤڈر ہے یہ ہم 3 سے 4 پنچ کے قریب اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے پانی سے گھول کر لیں گے اس میں کوئی لسن پیاس ٹوماتر وغیرہ دھنیا کوئی چیز نہیں ہم ایڈ کریں گے اس کا پتلا سا گھول کر کے تیار کر لیں گے زیادہ ٹھیک نہیں بنائیں گے جیسے کہ پکوڑے کا مٹیریل ٹھیک ہوتا ہے بس ہم اسے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بس اس طرح کلی کو ٹائپ ہونا چاہیے تاکہ ہماری پھلکی وڑی اچھی سی بن جائے اسے آپ ٹی منٹ کے لیے کور کر کے راکھ دیں تاکہ بیکنگ سوڈے کا اچھا سا اس میں اثر ہو جائے چلیں جی دیکھیں بہت پیارا اس کا مکسر ریڈی ہے تو ادھر دیکھیں ویواز ادھر ٹین منٹ کے بعد کڑی ہماری پتنا شروع ہو گئی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے جیسے بلکل یالو کلر ہونا چاہیے کڑی کا اور اب ہم کیا کریں گے اس کا فلیم سلو کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گئے یہ اب بہت ہی جلدی ٹائم میں فلیم سلو کر کے اسے 15 منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو چلیں جی دوسری سائیڈ پہ ہم اپنی پھولکی ریڈی کر لیتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اور سپون لے کے چھوٹی چھوٹی آپ اسے زیادہ بڑی نہیں بس چھوٹی چھوٹی کانٹٹی میں آپ یہ اپنے پین میں ڈالیں اور یہ بہت پیاری ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں بہت اچھے سے یہ پھول بھی گئی ہے بیکنگ سوڈا ڈالنے سے اسی طرح اپنی ساری پھولکی کو ریڈی کر لیں یہ دیکھیں بلکل بہت ہی کرنچی اور سوفٹی ریڈی ہے سم ٹائم چھوٹی چھوٹی کھلکیاں بھی کڑی میں بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں اور بنایں اسی طرح میں ساری کھلکی پہ ریڈی کر لیتی ہوں تو کڑی دیکھیں کڑی ہماری بلکل ریڈی ہے اس کی ٹھیکنس مزید اور جو ہی یہ ٹھنڈی ہمارا شروع ہوگی یہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اب ہم اس کا تڑکہ ریڈی کریں گے اور تڑکے میں میں نے اوئل لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ثابت دھنیا سوکھا ہوا اور کچھ میتھی اس میں میں کچھ بھی اور ایڈ نہیں کروں گی مسالے اگر آپ چاہیں تو اس میں پیسی کھوٹی میچ کڑی پتہ بہت سے مسالے اور ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میرے ادھر بچے کھائیں گے اس وقت سے میں زیادہ مسالہ اس میں ایڈ نہیں کروں گی جو بھی یہ کلر چینج کرے ہم اپنی کڑی میں ڈال دیں گے تو چلیں یہ مسالہ پراہ اٹھائیں گے اس طرقے کو ہم کبھی نہیں ڈالیں گے پہلے ہم کیا کریں گے یہ اپنی جو پیاری سی پھلکیاں ہم نے بنائی تھی لیکن بہت خوبصورت ان کا کلر ہے ان سبی کو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پھر ہم تھوڑا سا چلائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر سے یہ جو تڑکا ہے اسے اٹھ کر دیں گے دیکھیں بہت خوبصورت اس کی خوشبو آ رہی ہے یقیناً آپ کو میری آج کی یہ کڑی اور پھلکی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کا بہت شکریہ اور یہ دیکھیں بہت جلدی سے بن چکی ہے آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں نے کیا پکانا ہے تو یقین کریں دہی بھی تھا بیسن بھی تھا پھر میں نے اسی لئے فوراں سے اسے ریڈی کیا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی سی ریسی پی اچھے سی بلو کے ساتھ آپ کو دعو میں یاد رکھیں اللہ حافظ